آداب جہن آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج سبق نمبر پانچ مچھلی چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک مچھلی پانی میں رہتی ہے خدا نے اس کا جسم پتلا اور چپٹا بنایا ہے اس لیے کہ تیرنے میں آسانی ہو وہ اپنی دھم اور پرو کے سہارے پانی کو چیرتی پھارتی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے نمبر دو جس طرح آدمی پھےپڑے سے سانس لیتا ہے اسی طرح مچھلی اپنے کلپڑوں سے دم لیتی ہے پانی میں ہوا بھی شامل ہے وہی اس کے موں کے اندر جاتی ہے پھر پڑوں کے راہ سے باہر آتی ہے اگر پانی میں ہوا نہ رہے تو خالص پانی میں مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی اسی طرح کمرہ بند کر کے اس کے اندر کی ہوا نکال لو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا نمبر تین مچھلی انڈے سے پیدا ہوتی ہے اور ایک مچھلی کئی لاکھ انڈے دیتی ہے جب انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو وہ مناسب جگہ کی تلاش میں دور دور نکل جاتی ہے وہ ریتی یا کنکروں میں انڈے دیتی ہے وہ ان جانوروں کی طرح آپ انڈے نہیں سیتی بلکہ آپ تاب کی حرارت سے بچے پیدا ہوتے ہیں نمبر چار مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی اپنی غزہ آپ تلاش کرتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ماں باپ کون ہے سکھانے سمجھنے کا محتاج نہیں اپنے آپ تیرنے لگتا ہے اور جو کام بڑی مچھلی کرتی ہے وہی چھوٹا سا بچہ کرتا ہے سچ ہے مچھلی کی جائے کن تیرہ ہے تو اب اس کے بعد اس کے الفاظ مانیے انہیں کر لیتے ہیں مچھلی جسم بدن شامل ملا ہوا دم سانس حرارت گرمی خالص جسم جسمیں ملاوٹ نہ ہو غزہ خوراک مناسب ٹھیک محتاج ضرورت مند امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں شکریہ